تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا تو اگر آپ دنیا کے ہر میدان میں ماہر کی رائے مانتے ہیں تو جو دین کا ماہر ہے جس نے سال ہا سال لگا کر اپنی کالی داڑی کو سفید کر لیا اور وہ دین کا ماہر ہے تو آپ دین کے ماہر کی بات ماننے پر آپ کو اشکال کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا تو ٹھیک ہے بھائی جب جہاز میں بیٹھو پائلٹ کو پکڑ کے نیچے پھینکو کہا میں خود چلا ہوں گا ٹھیک ہے؟ جب ڈائیوہ میں بیٹھو وہاں سے ڈرائیور کو پکڑ کے نیچے کر خود چلا ہوں گا مجھے تیرے اوپر کوئی اعتماد ہے تو کہیں لگا دے تو بھائی آپ کو ڈرائیوری کی مہارت پر اعتماد ہے پائلٹ کی آپ کو ایکسپیرین سیٹیفیکیٹ پر اعتماد ہے تو جو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے اس دین کے ماہر کی بات آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اور ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کیوں ہیں؟ تو بھائی ایک وقت میں بندہ ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے دروازے تو تینوں مسجد کے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی سے آپ گزر سکتے ہیں آپ کہیں میں اس دروازے سے ہوں اس دروازے پھر دروازے بدلتے رہیں گے مسجد تک نہیں آپ آئیں گے آپ تو اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے تو کسی ایک ماہر کی بات مانیں ورنہ ماہر بدلتے رہو گے آپ نے پیروی نہیں کر سکنی ترعوی کی نماز بعض وقت لوگ آٹھ بتاتے ہیں بھائی ترعوی بیس رکات ہے جو آٹھ کی حدیث ہے وہ سچی ہے لیکن وہ تاجد کے لیے ترعوی کے لیے نہیں ہے جیسے تین رکاتوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سچی ہے وہ تین رکاتوں کی جو وہ ہے نہ حدیث ہے وہ تین رکاتوں والی حدیث مغرب کی نماز کے لیے ہے تراوی کے لیے نہیں ہے ایسے آٹھ رکاتوں کی جو حدیث ہے وہ تحجد کے لیے ہے تراوی کے لیے نہیں ہے مسنف ابن عبی شہبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علمہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول تراوی بیس رکات رمضان میں پڑھتے اور پھر وطر پڑھتے ٹھیک ہے تو تراوی بیس ہے بھائی آٹھ نہیں ہے عقیدہ حیات النبی کا مانا ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور متحرام زندہ سلامت تشریف فرما ہے وفات کے بعد خصوصا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں خاص قسم کے حیات حاصل ہے جس کی وجہ سے قبر پہ حاضر ہونے والے کا حضور پاک سلام خود سنتے ہیں یہ ہے عقیدہ حیات النبی اور دور سے پڑھا جانے والا فرشتے پہنچا دے جو شخصی سقیدے کا مون کرو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں بابا اپنی نمازوں کو بچاؤ وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے بھائی وسیلے سے دعا اللہ سے کی جاتی ہے بندے سے نہیں کی جاتی قرآن کریم سورة نمبر دو سورة البکرہ آیت نمبر اکم نوے اللہ نے وسیلے کو جائز فرمایا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا پچھلے لوگ جب کافروں سے جنگ کرتے تو حضر پاک کا وسیلہ دیتے پچھلی امتوں کے لوگ اللہ انہیں فتح عطا فرماتے تو یہ وسیلے کی بات کو رب کریم نے قرآن میں بطور جواز نکل کیا ہے اس پر رد نہیں کیا تو اس طرح مانگیں اللہ حضور کے وسیلے سے ہمیں دے دے اللہ صحابہ آلِ بیعت کے وسیلے سے ہمیں دے دے تو یہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا کبھی شرک نہیں ہوتا بغیر وسیلے کے دعا جی بلکل بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہوتی ہے ہم وسیلے کے بغیر دعا کے منکر نہیں ہیں وسیلے کے ساتھ بھی مانگ سکتے ہیں وسیلے کے بغیر بھی پر مانگنا اللہ سے عورتوں کا قبرستان جانا کیسے ہے شرائط کے ساتھ جائز ہے شرط یہ ہے عورت باپردہ ہو کر جائے وہاں پر شور شرابہ نہ کرے وہاں پر قبروں کو سجدہ نہ کرے غیر اللہ کی پوجہ ہونے کے معاملے نہ کرے تیسالِ ثواب کیلئے جائے اپنے ابا کی اپنے امہ کی اپنے خاند کی اپنے بچوں کی اپنے بھائی کی اپنی بہن کی قبر کے لیے جائے زیارت پہ وہاں جا کر پڑے اس کو کچھ بخشے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگے تو جائز ہے ورنہ اس کے علاوہ تو مرد کا جانا بھی جائز نہیں ہے اس لئے عورت مرد کا فرد آپ کیوں کر رہے ہیں کیا برادری کے علاوہ دوسری برادری میں شادی کرنا گناہ ہے جی بالکل جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے برادری کے علاوہ اگر ماں باپ چاہیں تو دوسری برادری میں بھی شادی کر سکتے ہیں شادی کرنا لینے دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے رسالت امام الاسلام کی چار بیٹیاں ہیں چاروں سید زادی ہیں حضور نے تین رشتے اپنی برادری سے باہر کیے ہیں ایک رشتہ امہ فاطمہ کا رضی اللہ عنہ اپنی برادری میں حضرت علیہ المرتضاء کو دیا ہے تین رشتے برادری سے باہر ہیں بنو امیہ کے ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے دو ملے ہیں یہ دو تینوں حضور کی بیٹیاں بنو امیہ میں گئی ہیں اور بنو حاشم میں حضرت فاطمہ گئی ہیں تو برادری میں بھی کر سکتے ہیں برادری کے باہر بھی کر سکتے ہیں رشتے میں ایک چیز ضرور دیکھا کریں کہ بندے کا کم از کم دیندار ہونا ضروری ہے پہلے دین دیکھیں تلخاہ نہ دیکھیں پہلے اس کی جاب نہ دیکھیں کروبار نہ دیکھیں حسن نہ دیکھیں وہ چیزیں بعد میں پہلے دین ہے دین کے ساتھ حسن بھی ہو خاندان بھی ہو کروبار بھی ہو تو واہ واہ نہ ہو تو دین ضرور ہونا چاہیے پہلے پہلے لوگ دین کو دیکھنے والے بنیں میرے دوستو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں اکٹھی دو تو نہیں ہوتی تین طلاقیں جو بندہ اکٹھی دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے غلط کرتا ہے تین طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز اور بدت ہے لیکن جس بیمان نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے بھائی کسی کے چہرے پہ یوں تھپڑ مارنا گناہ ہے لیکن کوئی بیمان مار دے تو لگت ہو جاتی ہے گولی مارنا کسی مسلمان کو غلط ہے لیکن کوئی فائر کر دے تو اس سے اثر تو ہو جاتا ہے تو تین طلاقیں اکٹھی دینا جرم ہے لیکن جو دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب الطلاق باب امن اجازت طلاق صلاح اللہ تعالی امام بخاری قرآن حدیث کی دلیلیں لے کر آئے ہیں صحیح بخاری جلد دو میں کہ تین طلاقیں دو تو تین ہو جاتی ہیں کیا عام مرد قبر میں سنتے ہیں بابا عام مردے کا سننا اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات و جوابات سنتے ہیں آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں باقی عام مردہ ہر وقت ہر بات کو ہر جگہ سنتا ہے ایسا ثبوت کا معاملہ نہیں ہے اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے ہم سمافل جملہ کے قائل ہیں کہ جتنی باتیں حدیث میں ہیں سلام کے وقت ہے یا جو اے نہ کیا کہتے ہیں وہ باقی معاملات جتنی شریعت سے ثابت ہیں تو وہ سننا کا رکھیدہ رکھا جائے اور جہاں نہیں ہیں وہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے لیکن یہ قانون عام مردے کے لیے ہے رسالت امام الاسلام کے لیے لئے ہیں حضر پاک الاسلام قبر کے قریب حضر پاک الاسلام خود سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں جو بندہ صلات کا معنی انتظامی امور کے ساتھ کرتے ہیں اور نماز مفروضہ کا منکر ہے اور جو نماز کا طریقہ اس کو غلط کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے جو نماز کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے آپ بتائیں جو نماز کا منکر ہو تو اس کو کیسے مسلمان کا ہوگئے بابا نماز بھی شریعت میں نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا ہے کیا شریعت ہمیں چینی کی مل لگانے کا حکم کرتی ہے کہ گنے کی مل لگا لو شوگر مل قائم کر لو آٹے کی فلور مل لگا لو بھئی نماز بھی نماز نہیں ہے تو پیچھے کیا بجا کہتے ہیں نماز کا معنی انتظامی امور بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کا معنی ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ خاص وقت میں خاص عبادت کرنا حضر پاک الاسلام نے خمسو سلوات فرمایا ہے خراب ہے تو اس لئے بابا نماز نماز ہے نماز کو نماز ہی رہنے دو تو یہ بات ٹھیک ہوتی ہے اس طرح کی لوگ بے وقوفی والے مانا کریں نا تو میں انہیں عجیب طرح سے سمجھاتا ہوں ایک بند نے ایک دن مجھے کہا کہ مولانا نماز کا مانا ہے انتظامی امور میں نے کہا آپ اپنے ساتھ جو گدہ لائے ہیں یہ کہاں سے آیا کہتے ہیں میرے ساتھ تو کوئی گدہ نہیں ہے میں نے کہا دیکھ مجھے نظر آ رہا ہے گدہ ہے خاص ہے مولانا صاحب کوئی گدہ نہیں ہے میں نے کہا جیسے ساتھ ٹھہرا وہ تجھے گدہ نظر نہیں آتا ایسے تجھے نماز کے فضلے بھی نظر نہیں آتے آپ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں تو تو بھی اس طرح غلط کہہ رہا ہے حقیقی بات کو الٹا لے کر آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور نماز کے مطلب کو غلط کہتے ہیں تو اللہ پاک اس کو ہدایت اتا فرمائے جو نماز کو غلط کہہ دے نماز کے انکار کر دے نہ اس کا ایمان بچتا ہے موسیقی